تیمور کے والد کا نام ترکائی تھا وہ جاگی دارانہ طرز زندگی احتیار کی ہوئے تھے اور کیش نامی شہر میں لوگ انہیں بے حد ازوت و اترام سے دیکھتے تھے تیمور کی پیدائش سے پہلے اس کے والد ترکائی نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی ترکائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی اگلے دن وہ محلے کی مسجد کے امام شیعر زید الدین کے پاس پہنچے جو اپنے علم اور فہم اور فراست کے حوالے سے بہت شورت رکھتے تھے ان سے سارا ماجرہ کیس سنایا شیعر زید الدین نے ترکائی سے پوچھا کہ تم نے یہ خواب رات کے کس پہر دیکھا تھا ترکائی نے جواب دیا صبح کے وقت تب شیخ نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہان کو فتح کر لے گا اگلے سال ترکائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا وہ اسے لے کر ایک بار پھر شیخ زید الدین کے پاس گئے اور ان سے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی شیح نے کہا کہ تُو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے جس کا مطلب ہے آہن یعنی لوہا اس حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب تیمور کے والد نام تجویز کرانے شیح زید الدین کے پاس پہنچے تو وہ قرآن کی سورہ الملک کی پندرمی آیت کی تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ تاری کر دے قرآن میں لرزہ کے لیے تیمور کا لفظ استعمال ہوا ہے تیمور کے بچبن کے حوالے سے جو بات سب سے پہلے محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ تیمور الٹے ہاتھ سے بھی بلکل اسی طرح کام لیتا تھا جیسے کہ سیدھے ہاتھ سے اسے جب ابتدائی تعلیم کے لیے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے سن بلوغت تک پہنچتے سب اس کی حیرت انگیز صلاحیت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یکسا مہارت سے کام لے سکتا ہے چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لیا اور اس فن میں ایسی مہارت حاصل کر لی جو آگے چل کر جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آئی اور آخر عمر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں تھا شہرکیش اور ماوران نہر کے دوسرے شہروں میں بھی یہ روایہ تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ مہم کا ایک گولہ دیتے اور اسے سکاتے کہ کس طرح مہم کو پھگلا کر اس کی نازد تے تختی پر چڑھائی جائے اور پھر کلم سے اس پر لکھا جائے اس کا فائدہ یہ تھا کہ تختی پر مشک کے بعد مہم کو اتار کر دوبارہ پھگلایا جاتا اور پھر اسے دوسری مشک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیگ تھا جس کا مکتب محلے کی مسجد میں ہی تھا یہاں داخل بچے صبح آتے اور پھر زہر کی نماز سے قبل گھر چلے جاتے تیمور اس وقت کافی چھوٹا تھا اس لیے اس کی والدہ یا گھر کا کوئی اور فرق چھٹی کے وقت اسے لینے آ جاتا اور وہ اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا کچھ عرصہ بعد ملا علی بیگ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپ دیا جو عمر میں تیمور سے کافی بڑا تھا کہ وہ چھٹی کے بعد بحفاظت تیمور کو گھر پہنچا دے وہ لڑکا تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچے اور بازار سے گزارتا ہوا گھر پہنچا دیتا بعد میں بڑا ہو کر تیمور سلطنت کے فرما روا کے مقام پر پہنچا تو اس نے لڑکے کو اہم منصب ادا کیا اور اس کی خوب عزت و تقریم کی تیمور کا استاد علی بیگ بیہد عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کے سارے دانت جھڑ چکے تھے اسی وجہ سے وہ اکثر الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مکتب میں تیمور سمیت تمام طالب علموں کو بہت سے کلمات اور الفاظ بلکل غلط طور پر یاد ہو گئے استاد علی بیگ کے نزدیک طالب علموں کو سکھانے کا بہترین طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا سنانچہ وہ اپنے شاگردوں پر بے حد سختی کرتا اور مار پیٹ سے قطن گریز نہ کرتا لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیمور کو اس سے کبھی بھی مار یا جھڑکیاں نہ سننا پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور اپنے استاد کی کہی باتیں فوراں یاد کر لیا کرتا اور املا بھی خوب اچھی طرح بغیر غلطی کے کیا کرتا تھا دوسرے بچے املا استاد کے خوف سے کرتے مگر تیمور املا سے لطف اندوز ہوتا اور مکتب سے واپس آ کر گھر میں بھی مشک کر لیتا تھا ایک دفعہ مولا علی بیگ نے تیمور کے باپ کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں جب تیمور کی عمر سات سال ہوئی تو اسے ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا وہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے علاوہ قرآن سکھاتے اور اشہار بھی یاد کرواتے تھے ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کراتے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا نئے مکتب میں بھی تیمور نے اپنی حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جن میں ایک اس کا حیرت انگیز حافظہ بھی تھا شمس الدین اسے جو قرآنی سورہ یاد کرواتے وہ فوراں حفظ کر لیتا جبکہ باقی شاگرد کئی کئی دن یاد کرنے میں لگا دیتے اس نے مکتب کے پہلے دن ہی سورہ شمس کو جو پندرہ آیات پر مشتمل ہے حفظ کر لیا چنانچہ اسداد نے تیمور کے والد کو بلوا کر کہا میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اس قدر تیز اور باصلائیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے پھر اس نے تیمور کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سورہ کو دوبارہ سنائے اور جب تیمور نے وہ سورہ تلاوت کی تو اس کے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا خداون میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ سلامت رکھ شیخ شمسدین نے تیمور کو قرآن کی دیگر سورتوں کا دست دینا شروع کر دیا وہ اسے مختصر سورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تیمور استاد سے سورہ کے الفاظ سنتے ہی اسے یاد کر لیتا اور اس کے استاد کو دوبارہ سورہ دھرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حصول علم کے لیے شوق اور صلائیت کو دیکھتے ہوئے شیخ شمسدین نے تیمور کو سورہ یاسین سکھانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن تیمور سے کہنے لگے تیمور سورہ یاسین قرآن کی چھتیسمی سورہ ہے اور تریاسی آیات پر مشتمل ہے یہ مکہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی میں ایک مرتبہ سورت کی تلاوت کرتا ہوں غور سے سن اور دھرانے کی کوشش کر اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں تجھے سکھا دوں گا پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا پھر رکھ کر تیمور سے پوچھا تو جانتا ہے کہ یاسین کے کیا معنی ہیں تیمور نے کہا یا کا مطلب جانتا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک اور کسی کو محاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ یہاں سین کے کیا معنی ہیں شیخ نے اسے بتایا کہ سین کا مطلب ہے والے انسان لیکن ہر انسان نہیں بلکہ ایک خاص انسان تیمور نے کہا کہ اس کے خیال میں تو سین حروف عبجد کا ایک حرف ہے اس کے معنی انسان کے ہو سکتے ہیں یہ اس کے لیے حیرت کی بات ہے اس پر شیخ نے وضاحت کی کہ تو ٹھیک کہتا ہے اور سین حروف عبجد میں سے ہے لیکن یہ کلمہ سرہ کا پہلا حرف ہے اور عربی زبان میں سرہ کا مطلب ہے گلے ریحان اور خدا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ انہیں اس صورت میں اے پول کہہ کر محاطب کرتا ہے جب استاد نے سورہ یاسین کی تلاوت مکمل کر لی تو تیمور نے اپنا قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا چند بار دورانے کے بعد اسے سورہ یاسین مکمل طور پر حفظ ہو گئی مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی جنگی اور دفاعی تربیت بھی جاری رہی مکتب سے فارے ہو کر وہ قریبی چراغہ میں چلا جاتا جہاں اس کے والد نے اسے گھڑسواری سکھانے کا انتظام کر رکھا تھا ایک شخص اسے گھڑسواری کے اسرار اور رموز سکھاتا تھا ایک روز اس نے تیمور کو بتایا کہ کسی جنگلی گھوڑے کو کس طرح قابو کرتے ہیں اس شخص نے بتایا کہ نیم جنگلی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھوڑا دلتی مارتا ہے اور اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کاٹنے کو دھوڑتا ہے بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گھوڑے کے نزدیک آ کر الٹے یا سیدے ہاتھ سے اس کی یال کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے تو جانور بدک کر بیتہاشا بھاگنا شروع کر دے گا تاکہ سوار ہونے والے کو زمین پر پھٹک سکے تیمور کے استاد نے اسے بتایا کہ جب ویشی گھوڑا سر پر دوڑنے لگے تو اسی حالت میں اس پر چڑھنے کی کوشش کرو اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو وگرنہ بری طرح گروگے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے کچھ لے جاؤ لیکن جیسے ہی گھوڑے کی پیٹ پر پہنچو تو اپنی ٹانگوں سے اس کے پہلوں پر دباؤ ڈالو تاکہ اپنا توازن برقرار رکھ سکو اور جب توازن قائم ہو جائے تو گھوڑے کی یال چھوڑ دو اور اسے جتنا چاہے دھوڑنے دو گھوڑے کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ تمہیں زمین پر پٹک نہیں سکتا تو خود بخود رام ہو جائے گا چنانچہ تیمور نے استاد کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا اور ہر روز ویشی گھوڑوں کو قابو کرنے کی مشک کیا کرتا آہرکار فتح تیمور کی ہوتی اور وہ گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا متی اور فرما بردار بنا لیتا چراغہ میں تیمور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ تیراندازی بھی کرتا ابتدا میں اس نے ساکت چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشک کی مہارت حاصل ہو جانے پر وہ متحرک چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشک بھی کرنے لگا اور جلد ہی اس فن میں کمال حاصل کر لیا جلد ہی وہ اپنے استاد کی مدد سے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو پوری رفتار سے دھڑاتے ہوئے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا تاہم اس عمر میں چونکہ وہ ابھی اتنا طاقتور نہیں تھا لہٰذا اس کا تیر ایک محدود واصلے سے آگے نہ بڑھ پاتا تھا علم کے حصول میں تیمور کی کارکردگی اس قدر زبدست تھی کہ شیخ شمسدین کے مدرسے میں داخل ہوئے اسے ابھی تین سال ہی ہوئے تھے کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا گویا صرف دس سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن چکا تھا ایک دن تیمور کے استاد شیخ شمسدین نے ایک بڑی تقریب کا احتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء سمیت شہر کے معزز اور ممتاز افراد کو مدعو کر لیا ان میں تیمور کے والد بھی شامل تھے جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو شیخ شمسدین نے سب کو محاطب کرتے ہوئے تیمور کا تعرف کروایا اور وہاں موجود علماء سے کہا کہ وہ تیمور کا امتحان لیں چنانچہ تین علماء نے تیمور کا امتحان لینا شروع کیا وہ اپنی مرضی کی سورہ کا نام لیتے اور تیمور سے کہتے کہ اسے زبانی سنائے تیمور ان کی مطلوبہ سورہ مبارکہ کو انچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے جزاک اللہ کہتے شمسدین نے آخر میں تیمور کے والد سے کہا میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تیرے بیٹے کو منتقل کر دیا اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں بہتر ہے اب اسے کسی اور استاد کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیج دو چنانچہ تیمور کے والد نے اسے عبداللہ کتب کے مدرسے میں داخل کروا دیا عبداللہ کتب ایک مشہور عارف دانش اور انتہائی پریزگار انسان تھے شہر کے معزز اور عالی طبقات کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے تیمور جیسے جیسے روشت و تعلیم کی منزلیں تے کرتا رہا تھا اس کے حسن اور وجاہت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا چودہ سال تیمور کی عمر میں اس کا شمار معورہ و نہر کے خوب روجوانوں میں ہونے لگا تھا عبداللہ کتب کے شاگردوں میں ایک جولاش نامی لڑکا بھی تھا جس کا تعلق ترک قوم سے تھا جولاش کچھ ناپسندیدہ افعال کا عادی تھا اور اکثر تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا تیمور نے کئی مرتبہ جولاش سے کہا کہ وہ اس سے ایسی باتیں نہ کرے مگر وہ باز نہ آیا اور مدرسے کے دوسرے لڑکوں کے سامنے بھی تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگا اس سے یہ ہوا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی تیمور کا تمسخر اڑانے لگے ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش تیمور کا پیچھا کرتا ہوا چراغہ تک آ پہنچا وہ جانتا تھا کہ تیمور گھرزواری اور تیر اندازی کی مشک کرنے چراغہ جاتا ہے تاہم اس وقت تیمور نے شمسیر زنی کی تربیت حاصل کرنا بھی شروع کر دی تھی چراغہ کے اس حصے میں جہاں تیمور کے والد کے مویشی چراغ کرتے تھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں تیمور اپنا سامان وغیرہ رکھتا تھا وہاں پہنچ کر تیمور نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کمر پر باندھ کر گھوڑے کی طرف روانہ ہو گیا اسی حسنا میں یولاش اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا تیمور تُو میرے ساتھ بے روحی سے کیوں بیش آتا ہے کیا تُو جانتا نہیں میں نے اتنے سارے لڑکوں میں سے صرف تجھے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا جھاگردار کا بیٹا تجھے اچانک تیمور کو اس پر شدید غصہ آ گیا اور اس نے پلک جپکتے ہی ایک تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر یولاش کے سینے کی طرف روانہ کر دیا تیمور کا پھینکا ہوا تیر سیدھا یولاش کے سینے میں اتر گیا اور وہ پیٹ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا یولاش وہ پہلا انسان تھا جو تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا کچھ دیر لاش کے پاس کھڑے رہنے کے بعد اچانک تیمور کو خیال آیا کہ اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ کو دینی چاہیے تیمور کے والد ترکائی نے جب یہ سنا کہ اس نے ایک لڑکے کا خون کر دیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے بہت برا ہوا لڑکے کا باپ ایک نامی گرامی جھگیردار ہے اور وہ بہت جل تمہارے طاقب میں یہاں آ پہنچے گا تیمور نے اپنے والد کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دی اور دریافت کیا کیا آپ کو یہ گوارہ ہوتا کہ ایک ترک لڑکا آپ کے بیٹے پر بری نظر رکھے اور نشائستہ باتیں کرے اور آپ کا بیٹا صرف خاموشی سے برداشت کرتا رہے ترکائی نے سمجھاتے ہوئے کہا اگر تو مجھے پہلے بتا دیتا تو میں لڑکے کے باپ سے بات کرتا اور کہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو متنبع کرے مگر اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں سب سے پہلے تیمور سے یولاش کے بارے میں اس کے استاد عبداللہ کتب نے تحقیق کی تیمور نے ان کے سامنے ایک کمرے میں ہونے والی گفتگو کے دوران سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وضاحت کی کہ یولاش اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا عبداللہ کتب نے پوچھا کیا تمہارے سوا کوئی اور بھی یولاش کی ان حرکتوں سے واقف ہے تیمور نے اپنے کچھ ساتھی طالب علموں کے نام بتا دیئے جب عبداللہ کتب نے سب کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے تیمور کی باتوں کی تصدیق کر دی تحقیق کے بعد عبداللہ کتب نے اپنا فتوہ جاری کیا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں اور وہ لڑکا چنگیزی قانون یاسا کی روح سے واجب القتل تھا جب شہر کے داراؤں نے بھی اس بارے میں تفتیش کی تو وہ بھی اپنے اسی نتیجے پر پہنچا کہ یولاش یاسا کے مطابق قتل کا ہی مستحق تھا لہٰذا اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا ہے اور نہ ہی خونبہا کا مطالبہ کر سکتا ہے یولاش کے باپ نے بھی مجبوراً بیٹے کے قتل سے چشم پوشی کر لی لیکن وہ جب تک زندہ رہا تیمور کو خصومت بری نظروں سے دیکھتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ تیمور کی جسمانی قوت اور زور بازو میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسی قوت اور طاقت اس میں ہے وہ دوسرے انسانوں میں نہیں تیمور جب سولمے سال میں پہنچا تو اس کے ہمور نوجوانوں میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ تیر اندازی میں اس قدر ماہت تھا کہ اس جیسا نشانہ لگانا کسی کے بس کی بات نہ تھی کسی کا تیر اس کے چلائے ہوئے تیر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا جب وہ آسمان کی طرف نشانہ لے کر تیر پھینکتا تو اس کا تیر نظروں سے اوجل ہو جاتا اور دیکھنے والے انگوشت بندان رہ جاتے اس زمانے میں تیمور ایک دلچسپ مشکلہ اپنائے ہوئے تھا جو بعد ازان جنگی معمات میں اس کے بہت کام آیا وہ اپنی چراغہ میں تین گھوڑوں کو بیگ وقت باگنے پر مجبور کرتا اور پھر جب تینوں سر پر دوڑ رہے ہوتے تو چلانگ لگا کر ایک گھوڑے کی پیٹ سے دوسرے اور پھر تیسرے کی پیٹ پر منتقل ہو جاتا اور پھر یہی عمل دھوراتے ہوئے پہلے گھوڑے کی پیٹ پر پہنچ جاتا یہی نہیں اس نے ایک اور فن بھی کمال مہارت سے سیکھ لیا تھا وہ یہ کہ گھوڑے کی زین سے اتر کر اس کی رکاب میں اپنا پیر پھسا لیتا اور پھر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا بعد میں یہ طریقہ اس کے بہت کام آیا اور میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے وہ یہی طریقہ احتیار کیا کرتا اس سے کئی بار اس کے گھوڑے تو ہلاک ہو جاتے مگر وہ خود بچ جاتا تیر اندازی اور شمشیر زنی کے ساتھ ساتھ تیمور نے تیراکی میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی جب دریاء تو غیانی پر ہوتے تو وہ دریاؤں میں کود جاتا اور طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتا اور دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا اس کے علاوہ کمند پھینکنے میں بھی اس نے خاص مہارت حاصل کر لی تھی وہ بڑی چاوق دستی سے جنگلی گھوڑوں پر کمند پھینکتا اور مطلوبہ گھوڑے کی گردن گریفت میں لے کر اس کے مو پر دانہ باند دیتا پھر اس پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا سولہ سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر بھی دسترت حاصل کر چکا تھا سوائے علم نجوم کے جس سے اسے کتند کوئی دلچسپی نہ تھی انہی دنوں ایک روز تیمور کے والد اسے اس کے دادا کے مزار پر لے گئے اور وہاں بنی ہوئی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے تیمور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چوگتائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے عیداد کا سلسلہ نصب حضرت نو علیہ السلام کے فرزند یافظ سے جا ملتا ہے ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا اس کا نام کراشر بون تھا اور وہ چوگتائی کا داماد تھا اور اسی وجہ سے اسے گورگین کے نام سے پکارتے تھے گورگین یعنی داماد بعد میں یہی نام ہماری پہچان بن گیا اسی لیے مجھے بھی گورگین کہتے ہیں اور میرے بعد تو بھی اسی نام سے پکارا جائے گا یہاں جو لوگ دفن ہیں وہ سب ہمارے آباؤ آئیداد ہیں اور یہ سب اسلام کے ماننے والے تھے میرے بیٹے تم بھی انی کی طرح سچے دل سے اسلام کے پیروکار رہنا اور یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی دین دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور افضل نہیں کبھی بھی اس دین سے روگردانی نہ کرنا ہمیشہ علماء دین کی عزت و تقریم کرنا اکل مندوں کی دانے سے فیض حاصل کرنا جہاں تک ہو سکے مسجدیں اور مدرسیں تعمیر کروانا اور اپنی جہادات کو مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف کر دینا پھر تعمور کے والے ترکائی نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے بیٹے کو شفقت سے دیکھا اور کہنے لگا میرے بیٹے اگرچہ تمہاری عمر ابھی صرف سولہ برس ہے لیکن بظاہر تو بیس سالہ نوجوان نظر آتا ہے تیرا قد بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرا سر تیرے کندوں تک آتا ہے تیرا چوڑا سینہ اور مضبوط بازو اس بات کی دلیل ہیں کہ تُو اب جوانی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ تجھے شادی کر لینی چاہیے تاکہ میرے بعد میری نسل کی بقا اور میرے خاندان کے دعام کی زمانت ہو جائے اور میں اس سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکوں کہ میری نسل کے لوگ اس دنیا میں باقی ہیں تیمور نے اپنے باو کو جواب دیا کہ اسے شادی سے قطن دلچسپی نہیں اس پر اس کے والد متجب ہوئے اور دریافت کیا کہ آخر اسے شادی سے کیوں دلچسپی نہیں تیمور نے کہا کہ اسے حصول علم گھرسواری شمشیر زنی تیر اندازی اور نیزے بازی کا اتنا شوق ہے کہ وہ فی الحال شادی کے بارے میں سوچتا تک نہیں اس کے والد نے سمجھایا بیٹے یہ سب چیزیں اپنی جگہ مگر ازدواجی زندگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں الگ لگ چیزیں ہیں ایک مرد کو جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی اولاد جوان نسل سے پیدا ہو مگر تیمور نے والد سے درخواست کی کہ کم از کم ایک یا دو سال تاک اس کی شادی کا معاملہ التوا میں ڈال دیں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلوں میں مہارت جاری رکھ سکے اس کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد شادی کر لیں تو اس کی جسمانی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے مگر بعد میں سلطانیہ کے بڑے پادری سے مذاکرات کے دوران اسے یہ پتا چلا کہ اس کا یہ تصور قطن غلط تھا سولہ سال کی عمر میں ہی تیمور سمرکند گیا اور وہاں امیر قلال سے ملاقات کی امیر قلال اپنے نام کے برعکس عمرہ میں سے نہ تھے بلکہ اور عفا کے زمرے میں شمار ہوتے تھے بہت سے لوگ انہیں ایک سچا پیر مانتے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کا حجوم رہتا تھا تیمور کے استاد عبداللہ قطب نے اسے امیر قلال کے پاس بھیجتے ہوئے ایک خط تحریر کر کے دیا اور کہا کہ یہ میرا نامہ امیر قلال کی حدمت میں پیش کر دینا وہ تمہیں سمرکند میں کسی قسم کی مشکل پیش آنے نہیں دیں گے تیمور سمرکند پہنچ کر امیر قلال کی درگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں عبداللہ قطب کا خط پیش کر دیا امیر قلال لمبی سفید داڑی اور میربان آنکھوں والے بزرگ انسان تھے ان کی عمر اسی برس کے قریب تھی انہوں نے خط پڑھنے کے بعد تیمور کی طرف بغور دیکھا جو اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا انہوں نے تیمور سے کہا اے نوجوان اٹھو اور میرے نزدیک آؤ تاکہ میں تجھے اچھی طرح دیکھ سکوں تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا امیر قلال کے پاس پہنچ گیا انہوں نے تیمور سے بیٹھنے کو کہا اور بولے تیمور میں نے تیرے باپ کا نام سن رکھا ہے مگر اس سے کبھی ملا نہیں عبداللہ کتب نے لکھا ہے کہ تُو حافظ قرآن ہے اور تجھے دنیا بھر کے شاعروں کا کلام یاد ہے تیمور نے اسباد میں گردن ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں پیر صاحب اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا ہے اور میں جو شیعر ایک بار پڑھ لوں یا سن لوں تو وہ مجھے فوراں یاد ہو جاتا ہے پیر صاحب نے تیمور سے دریافت کیا کیا تجھے آشی کے شیعر یاد ہیں؟ مجھے آشی کے شیعر